ڈانتہ پارٹی ٹوئنٹی فور بی سیون ہمیشہ کام کرتی رہتی اور ہر وقت ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور بارتییا جنتہ پارٹی یہ مان کر چلتی ہے کہ آنے والے الیکشن کے لیے ابھی سے پراسیس شروع کرے چاہے وہ پارلمٹ الیکشن ہو چاہے وہ منسپل الیکشن ہو چاہے ہوں پنچائت الیکشن ہو ہم اسی تیاری میں لگے اور یہ مان کے چلے آج کی جو مٹنگ ہے یہ الیکشن کے تیاری کی مٹنگ اور ہم الیکشن کے لیے سب سے پہلے پالٹیکس میں آکے الزام لگانا یہ نارمل پراسس اور الزام لگتے رہتے ہیں اور جہاں تک جعوید قادری صاحب نے وہ زنگین الزام مجھے اور ویر صاحب پر لگائے ہیں اس کے لئے ڈیفیسپریشن کیز بھی ہوا اور کرمنل کیز بھی ہوا اب جو کچھ کہنا ہے جعوید قادری صاحب عدالت میں جا کے ہماری وکیل صاحب سے گئے اور جہاں تک بات ہے میں اتنا ہی کہوں گا ہواوں سے کہہ دو اپنی اوقات میں رہے شاکھوں پہ ہم شاکھوں سے گرنے والے پتی نہیں ہے ہم لگانے سے پہلے توبار آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں الزام کس پہ لگاؤں گا لگا رہا ہوں اور اس کا جو ٹیک ٹریک کا رہا ہے پیچھے والا سب سے پہلا ثبت آپ کے پاس ہے ابھی دیکھئے جعوید قادری صاحب پارٹی میں ہے نہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اتنے پارٹی برکورتس یہاں موجود ہے کہ نام سالوں میں اگر آپ دیکھیں کہیں بھی ایک کرمینل وائلنس کا کیس نہیں ہوا مودی جی کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اب سب کا وشواس جہاں تک آپ خریانہ کی بات کر رہے ہیں دیکھئے کچھ طاقتیں ہیں جو ہندوستان کا بڑھتا ہوا اور ہندوستان کا جو بائی چاہ رہا ہے وہ ان کو راست نہیں ہی رہا اور دیش میں بڑی اپوشن پارٹیاں ہیں کانگرس ہیں اور بھی پارٹیاں ہیں جو کہیں نہ کہیں چاہتی ہے بارتی جن تا پارٹی کمزور ہو اس لئے کرمینل وائلنس کرانے کے لئے کوئی بھی پارٹی ان لوگوں کو یوز کر سکتے لیکن جہاں تک بارتی جن تک پارٹی کا تعلق ہے ہندو ہو مسلم ہو رام ہو بھگوان ہو اللہ ہو وہی گروہ ہم سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں ہم میں وہ بید باب نہیں ہے سچ سے باغے جن کے پاس ایک ایم پی نہیں ہے جن کی حصیت انجیو جیسی پولٹیکل پارٹیوں کی رہی ہے ان سے باغے ہم یا کانگرس سے باغے ہم جس کی تین سو سچ سے زیادہ امیدواروں کی یو پی میں زمانہ ضابط ہوئی ہے جن کا جن کی گواہ میں امیدواروں کی زمانہ ضابط ہے ان سے باغے ہم بارتی ایڈنٹا پارٹی الیکشن کے لئے تیار ہے آج جو یہ ارگنیشنل میڈنگ کے اس لئے الیکشن کے لئے اور الیکشن کی تیاری ہم لگے ہیں اور ہمارا ماننا ہے بہت زیادہ یہاں الیکشن شہری سری نگر میں خواتین کے لئے نیا ہیئر اینڈ بیوٹی سیلون ہلیزہ ہیئر اینڈ بیوٹی سیلون جہاں ہلیزہ ہیئر اینڈ بیوٹی سیلون نئے اور جدید انداز میں مناسب ریٹ کے ساتھ تشریف لائے دریش قدل چوک ایس ایم ایچ ایس لیک روڈ مزید جانکاری کے لئے ہم آپ کی مہمان نوازی کا منتظر رہیں گے ہلیزہ ہیئر اینڈ بیوٹی سیلون جہاں ہلیزہ ہیئر اینڈ بیوٹی سیلون آپ کی مہمان نوازی کا منتظر رہے گا ہلیزہ ہیئر اینڈ بیوٹی سیلون